اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین محترم سامعین دوسری بیعت عقبہ ہو چکی ہے اور اسلام مدینہ کے اندر اپنی بنیاد بنا چکا ہے اور مدینہ کے اندر اس کو اپنے قدم جمانے کا موقع مل گیا اور اسلام کے کچھ سپورٹرز اسلام کو مل گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئے تو ایسی صورت حال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب صحابہ کو ہجرت کرنے کا حکم دیا کہ اس ظلم و ستم کی زمین کو اس شرک و کفر کی زمین کو چھوڑ کر اب اس علاقے میں جاؤ جہاں ہماری مدد کرنے کے لیے کچھ لوگ تیار ہو چکے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بعد صحابہ نے ہجرت کرنا شروع کر دیا لیکن ہجرت آسان نہیں ہوتی ہجرت کا معنی اور مفہوم صحابہ کو معلوم تھا ہجرت کا مطلب تھا اپنا علاقہ چھوڑنا ہجرت کا مطلب تھا اپنا گھر چھوڑنا ہجرت کا مطلب تھا اپنے پیاروں کو چھوڑنا ہجرت کا مطلب تھا اپنا مال چھوڑ دینا ہجرت کا مطلب تھا اپنی زمین چھوڑ کر چلے جانا ہجرت کا مطلب تھا قربانیاں دینا ہجرت کا مطلب تھا کہ اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں لٹا دینا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو یہ ساری باتیں معلوم تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا ایمان اور یقین کے بھروسے اللہ کی محبت کی خاطر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بعد صحابہ اکرام نے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دیا اور ہجرت کی داستان ہجرت کی کہانی ہجرت کے واقعات بڑے کربناک ہیں دردناک ہیں علمناک ہیں آنکھوں سے آسو آتے ہیں صحابہ اکرام نے اسلام کے لیے اتنی ساری قربانیاں دی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں دی اپنا سب کچھ قربان کر دیا اسلام کی بقعہ کے لیے اسلام کی حفاظت کے لیے اسلام کو بچانے کے لیے اور اس نور کو دین کی روشنی کو ہم اور آپ تک پہنچانے کے لیے صحابہ اکرام نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا صحابہ ہجرت کرنے لگے نبوت کے تیرہویں سال حج کے موسم میں پچھتر لوگ ملنے آئے تھے ملاقات ہو گئی مدینہ میں اسلام کا مرکز بن گیا اور اس بیعت عقبہ کے بعد یعنی نبوت کے چودہویں سال کے شروع سے صحابہ نے ہجرت کرنا شروع کر دیا سب سے پہلے مہاجر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بالکل شروع شروع میں مسلمان ہوئے تھے ان کی بیوی ام سلمہ تھی ان کا ایک بیٹا سلمہ تھا یہ تینوں یہ پورا خاندان یہ فیملی جو چھوٹی سی فیملی تھی ہجرت کرنے کے لیے تیار ہوئے تو ابو سلمہ کے سسرال والے آ گئے جانا ہے تو چلے جاؤ ہماری بیٹی کو لے کر کے نہیں جا سکتے وہ بیٹی کو لے کر کے چلے گئے ابو سلمہ کے گھر والے اور ابو سلمہ کے سسرال والوں میں بیٹے کو لے کر کے معاملہ ہو گیا اور ددیحال والے کہہ رہے ہیں پوتے کو نہیں لے جا سکتے ننیحال والے کہہ رہے ہیں ہمارے نوازے کو لے کر کے کہاں جا رہے ہو اسی جھگڑے میں اور اسی بحث میں اس ننڈے بچے سلمہ کا ہاتھ اکھڑ گیا اس کو تکلیف پہنچ گئی اور بیٹا الگ ہو گیا بیوی الگ ہو گئی ابو سلمہ ایک طرف ہو گئے لیکن اللہ کی محبت غالب آ گئی ابو سلمہ نے اللہ کے نام پر اکیلے ہی مکہ سے مدینہ کی طرف وہ سفر پر نکل پڑے اور ہجرت کے راستے پر چلے گئے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مدینہ پہنچ گئے لیکن ام سلمہ یہی مکہ میں رہ گئی روز آنا اسی جگہ پر جاتی تھی جہاں شوہر سے جدا ہوئی تھی جہاں بیٹے سے جدا ہوئی تھی وہی پر جا کر کے شوہر کو یاد کرتی تھی بیٹے کو یاد کرتی تھی رونا آتا تھا ایک سال مکمل گزر گئے ان کے خاندان والوں میں سے کسی کو ترس آیا انہوں نے ان کے گھر والوں سے بات کیا ننہی سی بچی ہے تکلیف کیوں دے رہے ہو اس کے شوہر کے پاس جانے دو گھر والوں کو رحم آ گیا ترس آ گیا بیٹی کو کہا چلی جاؤ اور پھر بیٹا بھی مل گیا ددیحال والوں نے بیٹا بھی واپس کر دیا تنہا مدینہ کے ساڑھے چار سو کلو میٹر کے سفر پر نکل پڑی راستے میں تنعیم کے مقام پر عثمان بن ابو طلحہ سے ملاقات ہوئی ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے اپنی سواری پر سوار کیا اور لے جا کر کے قبا کے علاقے تک پہچا دیا اور کہا اللہ کی بندی چلے جاؤ یہی تمہارا شوہر ابو سلمہ رہتا ہے یہ ہے ہجرت کی داستان جو ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی خاطر اب اس راستے میں پیش کیا اور آگے بڑھیں سحیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کے سفر پر نکلے مکہ کے کافروں نے کہا سحیب ہمارے پاس آئے تھے تم یہاں کے نہیں ہو روم کے رہنے والے تھے مسلمان بن کر آئے فقیر تھے محتاج تھے قلاش تھے ضرورت مند تھے اب مالدار ہو گئے ہو سحیب یہاں مال چھوڑ کر جاؤ یہاں گھر چھوڑ کر کے جاؤ سحیب نے کہا اکیلا جاؤں تو جانے دو گے کہا ہاں اکیلا جا سکتے ہو چھتے لے جاؤ سحیب نے اللہ کی خاطر مال چھوڑ دیا سحیب نے اللہ کی خاطر گھر چھوڑ دیا اکیلے مدینہ پہنچے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہا سحیب نے بڑی نفع بخش تجارت کی ہے اس کی یہ تجارت اللہ کو بڑی پسند آئی ایسے ہی ایک ایک کر کے دو دو کر کے تین تین کر کے صحابہ نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے اللہ کے راستے میں ہجرت کرنا شروع کیا اور اگلے دو سے دھائی مہینے کے اندر اندر تمام صحابہ اکرام تقریباً مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے اور وہ عام مومنین مسلمان جو ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے ان میں سے بھی بہت سارے لوگ ہجرت کر کے دوبارہ مدینہ کے اندر پہنچ گئے چند ایک صحابہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر والے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چند ایک لوگ مکہ کے اندر رہ گئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تیار تھے سامان وغیرہ باندھ رکھا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگنے لگے اے اللہ کے نبی میں بھی ہجرت کرنا چاہتا ہوں نبی نے کہا رک جاؤ ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے مجھے بھی اجازت مل جائے کہا آپ کو بھی کہا ہاں مجھے بھی کہا آپ کو اس کی امید ہے کہا ہاں مجھے امید ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تیاریاں شروع کر دی رفیق کے ساتھ ہجرت کرنا ہے محبوب کے ساتھ ہجرت کرنا ہے اپنے نبی اور رسول کے ساتھ ہجرت کرنے کا موقع ملے گا دو اوٹنیاں تیار کی اور مکمل کئی دنوں تک ان کو ببول کے پتے کا چارہ کھلاتے رہے تاکہ یہ اوٹنیاں سفر کے لئے تیار ہو جائیں اور پھر مکہ والوں نے یہ مسلمانوں کی یہ تمام تر صورتحال ایکٹیوٹیز دیکھ کر کے ایک خطرناک فیصلہ کیا اور مکہ کی پارلیمنٹ دارو ندوہ میں ایک میٹنگ کرنے کے لئے تیار ہو گئے جس کی تفصیل ہم انشاءاللہ اگلے ملاقات میں آپ کے سامنے رکھیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ